حضور کی قربت کا ذریعہ بھی درود ہے کون سا مومن ہوگا جس کو حضور کے دیدار کا شوق نہیں ہے کسرت درود کی برکت یہ ہے کہ حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو بتاؤ اور کیا چاہیے اللہ اکبر فرمایا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور ایک حدیث میں آیا جو ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجتا ہے اللہ اس کے دس گناہ ماف کرتا ہے دس درجے بلند کرتا ہے اور دس رحمتوں کا نزول فرماتا ہے تو درود پڑھا حضور پہ کام اپنا بن رہا ہے تو درود پڑھنے سے انسان کا باطن سبر رہتا ہے اندر پاکیزگی نصیب ہوتی ہے بنا دھلتے ہیں عیب دھلتے ہیں پریشانیاں ختم ہوتی ہیں مسیبتیں آلام مسائب دکھ ٹینشن پریشانی جو کچھ بھی ہے یہ ختم ہوتا ہے اور درود پر سکون بنا دیتا ہے انسان راحت بخش ہے وظیفہ سرور انگیز ہے یا وظیفہ نور بیز ہے یا وظیفہ محول میں شگفتگی پیدا کر دیتا ہے اگر درود شریف پڑھو گے تو تمہاری بہت ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گے تمہارے دکھوں کا مداوہ ہوگا تم ریلیکس ہو جاؤ گے درود پڑھنے یہ درود شریف کی برکات ہے ایک مرتبہ درود پڑھنے سے دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور جو بار بار حضور پہ درود پڑھتا ہے تو بتاؤ کہ کتنا بڑا زخیرہ رحمتوں کا اس کی اطراف میں پھیل گیا تو اس لیے کسرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے حضور علیہ السلام نے یہ بھی رشاد فرمایا جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا شفاعت رسول کے حصول کا ذریعہ درود بنتا ہے چونکہ ہمارا آسرہ ہی حضور کی شفاعت وہ دامن شفاعت کھولیں گے تو ہم گناہ گاروں کا کام بنے گا اور وہ نصیب کیسے ہوگی حضور علیہ السلام کی شفاعت کسرت درود یہ بھی رشاد فرمایا آقا کریم نے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کسرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھنے والا اللہ کا فرشتوں کی مجلس میں حضور کی سنا کرنا یہ درود ہے حضور کی مدہ فرمانا محبوب کی شانوں کو بیان فرمانا یہ صحیح بخاری میں صلاح کا ترجمہ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ عنہ سے کیا گیا ہے تو پھر درود کا مفہوم بہت وسیح ہے حضور کی مدہ توصیف حضور کے حسن کا بیان حضور کے خسائل کا عنوان آقا کریم کے شمائل کا تذکرہ حضور علیہ السلام کے فضائل کی باتیں حضور کی عظمتوں کا عنوان یہ سب کچھ درود کے زمرے میں آتا ہے اور پھر ساتھ سیغہ بھی درود کا ہو اور اس میں شانیں بھی حضور کی ہوں جس طرح درود تاج میں ہے تو اس میں حضور پر درود بھی بھیجا گیا اور ساتھ حضور کی عظمتوں کو بھی بیان کیا گیا تو یہ ایک خوبصورت گلدستہ بن گیا درود شریف کے جو مفاہیم بیان کیے گئے ہیں ان سب مفاہیم کو یہ اپنے جلو میں لیے ہوئے ہیں یہ درود تو کسرت کے ساتھ حضور علیہ السلام پر درود پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی حضرت عبی بن قابر فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے ترغیب دی درود شریف پڑھنے کی باقی امور اور عبادت ذکر فکر تو میں نے ارز کی ارشاد فرمائی کہ میں آپ پر کس مقدار میں درود پڑھوں کتنا وقت کتنا درود پڑھوں تو آقا کریم نے فرمایا معاشر تا جتنا تم چاہو فرماتے ہیں میں نے کہا میں چوتھا حصہ درود پڑھوں گا باقی تین حصے دیگر عبادات اور دیگر وظائف اذکار بجا لاؤں گا فرمایا جس طرح تم چاہو جو تمہاری مرضی لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لئے بہتر ہوگا تو میں نے کہا ان نصفہ میں آدھا وقت درود پڑھا کروں گا اور باقی چیزیں باقی آدھے وقت میں کروں گا فرمایا جس طرح تم چاہو لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لئے بہتر ہوگا میں نے کہا کہ حضور میں دو حصے درود پڑھوں گا اور ایک حصہ باقی وظائف اور آدھ بجا لاؤں گا فرمایا جیسے تمہارا دل چاہے لیکن اگر تم درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لئے بہتر ہوگا فرماتے ہیں میں نے کہا حضور میں پڑھوں گا ہی درود سارا وقت میں آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں گا فرمایا پھر تمہارے سارے دکھ تکلیف وضیعتیں پریشانیاں اس کے لئے یہ درود کفائت کرے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دی جائے گی تمہاری پریشانیاں تمہاری عزیتیں تمہارے دکھ دور موجود میں لفظ بولا جاتا ہے تمہاری ساری這種 تمہارے سارے معاملات حیات کی بے ترتیبیاں پریشانیاں دکھ وزیتیں سب کچھ ختم ہو جائے گا درود سب دردوں کا مداوہ ہو جائے گا سب دکھوں کا علاج ہو جائے گا سب پریشانیوں کا حل ہو گا سب مصیبتوں کا مداوہ بن جائے گا اور ساتھ ساتھ تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے تو درود جتنی کسرت کے ساتھ پڑھا جائے اللہ کی اتنی ہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جب ہم اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں اللہمہ صلی اللہ سیدنا محمد تو اس کا مفہوم کیا اس کا معنی کیا بنتا ہے تو فرماتے ہیں فما نہ ہو اس کا معنی یہ ہے اززم ہو فی الدنیا اے اللہ دنیا کے اندر محبوب کی عظمت کو اور بلند کر دیں کیسے بلند کر دیں بے ایلائے ذکر ہی کہ محبوب کے ذکر کو اور مرتبت اور شان و شوقت اتا کر دیں وَعِظَارِ دَعْوَتِهِ اور حضور کی دعوت کو پھیلا دیں اور پوری دنیا پہ غالب کر دیں وَعِبْقَاعِ شریعتِهِ اور حضور کی شریعت کو دوام بخش دیں وَفِ الْآخِرَتِ بِتَشْفِيَهِ فِي أُمَّتِهِ اور آخرت کے اندر اس کا وہی مفہوم جو علامہ علوسی بغدادی نے کیا کہ حضور علیہ السلام کو جو حق شفاعت دیا جائے گا اس کے لئے اللہ سے دعا مانگنا اور حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے لئے وسیلے کی دعا مانگو یہ جو ہم ازان کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے آقا و مولا کو مقام وسیلہ عطا فرما اور حضور علیہ السلام کے لئے دعا مانگنا ہے اور حضور مقام محمود پہ جلوہ فروض ہوں گے اور وہاں حضور کو خاص کلمات دیے جائیں گے جو اس سے قبل نہ کسی نے بولے ہیں نہ اس کے بعد کوئی استعمال کرے گا وہ حضور کو علقاء کیے جائیں گے اور ان خاص لفظوں سے حضور اللہ کی تعریف فرمائیں گے اللہ کی حمد بولیں گے اور اس حمد کے سلے میں اللہ تعالی محبوب سے فرمائے گا محبوب مانگتا ہے جو میں تجھے عطا کرتا ہوں تو حضور کیا مانگیں گے خود فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے دعا کا کوٹا دیا ہے اس نے وہ دعا دنیا پر ہی مانگ لی لیکن میں نے اپنی دعا کو آخرت کے لئے بچا کے رکھا ہے اور وہ کیا ہے کہ میں گناہگاروں کی شفاعت کے لئے اللہ کے حضور عرض کروں گا یہاں امام اہل محبت امام احمد رزاقہ فاضل بلیلوی کا انداز دیکھئے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہساتے جائیں گے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے جب دامن شفاعت کھولیں گے تو بڑے بڑے گناہگار اس شفاعت کی پناہ میں آ جائیں گے بلکہ شفاعت کا جب دامن کھولے گا تو نیکوکار بھی گناہگاروں کی صفوں میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے کہ ہم حضور کی شفاعت کے حق دار بن جائیں وہ کسی نے کسی موقع پہ اپنے ذوق میں اور اپنی لہے میں پڑا کہ وہ اپنا مقدمہ کیسے ہار سکتا ہے جس کے حضور وکیل ہوں تو لوگوں نے داد دی میں بھی اس مجمع میں بیٹھا تھا بہت پرانی بات ہے لیکن وکیل نگے بھان کے معنی میں لیکن تم بات مقدمے کی کر رہے ہو مقدمے والے وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں نہیں ہے کیونکہ جو وکیل ہوتا ہے وہ جج کو کہتا ہے صاحب میرے موکل نے یہ جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑ دیں اگر جرم ثابت ہو جائے تو پھر سزا پکی ہوتی ہے تو جو وکیل ہوتا ہے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے موکل نے جرم نہیں کیا لہٰذا چھوڑا جائے حضور ہمارے وکیل نہیں ہیں ہمارے شفی ہیں وکیل کہتا ہے جرم نہیں کیا چھوڑ دیں اور شفی کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھ لیں حضور وقالت نہیں فرمائیں گے حضور شفاعت فرمائیں گے اور حضور کی شفاعت سے بڑے بڑے گناہگاروں کو نجات ملے گی شفاعتی لِاہلِ القبائرِ من امتی حضور فرماتے ہیں کہ میں امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کی سفارش کروں گا تو یہ حضور علیہ السلام کو حق دیا جائے گا آخرت کے میدان میں اور آقا کریم علیہ السلام سجدے میں سار رکھیں گے بخاری شریف میں حدیث شفاعت اٹھائیں ایک بار نہیں چار بار سار رکھیں گے اور ہر بار رب کہے گا کہ مالک سرِ انور تو اٹھاؤ جو کہو وہ مان لیں گے جس کی سفارش کرو گے وہ قبول کر لیں گے اور پھر حضور سفارش کرتے چلے جائیں گے اور امت کو بخشواتے چلے جائیں گے فرمائے دعا زندگی میں اتا کی گئی دعا کا خصوصی کوٹا دیا گیا ہر نبی نے وہ دعا کا حق دنیا پر استعمال کر لیا لیکن فرمایا کہ غلاموں میں نے وہ دعا تمہارے لئے بچا کے رکھی ہوئی یہاں فاکے کاٹ لے تکلیفیں کاٹ لی دکھ برداشت کر لیے عذیتیں تکلیفیں کیا کچھ نہیں تھا جو حضور علیہ السلام نے برداشت نہیں کیا لیکن وہ شفاعت کے لئے حضور قیامت کے دن بازو رحمت کھولیں گے تو پھر گناہگاروں کی نجات کی زمانت ہو تو حضرت علامہ ابن منظور افریقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ مفہوم ہے سلاعت کا جب درود کی نظمت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا مفہوم ہوتا ہے نظول رحمت اللہ تعالیٰ جللہ شانہو اپنے محبوب پر مزید رحمتوں کا نظول فرماتا ہے جس سے حضور کے درجے بلند ہوتے ہیں اور حضور کے عظمت میں اور اضافے ہوتے ہیں اور جب فرشتوں کی طرف نظمت کی جائے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ اس پیار محبوب علیہ السلام پر رحمت نازل فرما تو یہ اللہ کی بارگاہ میں گزارش ہوتی ہے اس لئے علماء نے کہا کہ درود ایک ایسا وظیفہ ہے جو کسی صورت میں رد نہیں ہوتا چونکہ ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ اپنے پیار نبی پر رحمت نازل فرما وہ تو پہلے فرما رہا ہے تو ہم کہیں یا اللہ اپنے نبی پر رحمت نازل فرما تو کیا اللہ فرمائے گا کہ میں نہیں فرماتا اس لئے یہ ہوئی نہیں سکتا علماء کہتے ہیں کہ جو درود ہے وہ بہر صورت قبول ہوتا ہے اس لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دعا کو درود کے ساتھ جوڑ لو درود تو قبول ہونا ہی ہونا ہے تمہاری دعا بھی قبول ہو جائیں چونکہ اللہ تعالیٰ جللہ شان ہو کی یہ شان نہیں ہے کہ بعض کو قبول کر لے اور بعض کو ترک کر دے ہماری فقہ کا بھی مسئلہ ہے اگر آپ نے کسی سے سعودہ لیا ہے اس میں کوئی ردی چیز آگی یا کوئی صحیح آگی اب یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جو صحیح صحیح ہے وہ رکھ لیں اور ردی واپس کرنے یا تو وہ صحیح کے ساتھ ردی بھی قبول کرنا پڑے گی اور یا پھر جو ہے وہ صحیح بھی واپس کرنا پڑے گی یہ نہیں ہوگا کہ مرضی کے رکھ لی اور مرضی کے واپس کر لی یا سارا سعودہ قبول کرنا پڑے گا یا سارا سعودہ واپس کرنا پڑے گا تو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کے حضور جب درود کے ساتھ دعا مانگی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جللہ شانہو اس دعا کو چھانٹ کے الگ نہیں کرتا کہ میں نے یہ نہیں قبول کرنی درود کے ساتھ جو مانگی ہوئی دعا ہے اللہ وہ بھی مستجاب فرما لیتا ہے وہ بھی قبول فرما لیتا ہے درود پاک وہ برکت عمل ہے کہ جو اہل ایمان کو تعلیم دیا گیا علماء نے لکھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ دروشی پڑھنا فرض ہے اور جب حضور علیہ السلام کا نام لیا جائے اس وقت درود پڑھنا واجب ہے اس کے علاوہ بھی وجود کے اور بہت سارے مقامات علماء نے بیان کیے اور نمایہ چالیس مقامات علماء نے بیان کیے جہاں دروشی پڑھنا مستحب ہے لیکن بعض مقامات پر دروشی پڑھنا مقروبی ہے جس طرح باطلوم اور اس قبیل کے اور مقامات اور اور جگہیں اور اور جو ہے وہ احوالے سے جہاں دروشیف نہیں پڑھا جائے باقی دروشیف وہ برکت وظیفہ ہے وہ مقبول بار کا عمل ہے کہ جس کو جتنی بار مرضی پڑھو ایک تو طبیعت میں اکتاہت نہیں ہوتی انسان تھکتا نہیں اور دوسرا اس عمل کی برکتیں اتنی ہیں اس کا ثواب اتنا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سمائے کر لیجئے کہ حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا من صل علیہ صلاتا واحدتا صل اللہ علیہ عشرا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پہ دس رحمتوں کا نزول فرماتا ہے یہ اس بابرکت وظیفے کا نتیجہ ہے جو بندہ مومن کو نصیب کر دیا جاتا ہے دوسری روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اس کو میرے پہ درود پڑھنا چاہیے اس لیے کہ جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالی اس پہ دس رحمتیں نازل فرماتا ہے علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی وہ کہتے ہیں کہ اصل درود پڑھ کر کے اپنے لیے رحمتیں طلب کرنا ہوتا ہے رب سے کیونکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہمارے درود کے محتاج ہے بندہ کہ میں درود پڑھ رہا ہوں جب ہم نہیں تھے اس وقت بھی مصطفیٰ پہ درود پڑھا جا رہا تھا جب کائنات کو خلط وجود بھی نہیں دیا گیا تھا مصطفیٰ پہ درود اس وقت بھی پڑھا جا رہا تھا تو یہ ہم اپنی سعادت مندی حاصل کرتے ہیں اس کی مثال یہ ہے کہ جو مانگنے والے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں سورة الفاتحہ کی تفسیر میں میں نے مختصر بات آپ کے سامنے اس عنوان سے رکھی تھی ایک وہ ہے کہ جو ڈریکٹ دروازے کو دستک دے کے صاحب خانہ سے مانگتے ہیں صاحب خانہ اپنی توفیق کے مطابق اس کو دے نہ دے اس کی مرضی اور مانگنے والوں کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مانگتے نہیں کسی شخص کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کو دعائیں دینے لگتے ہیں تیرے بچوں کی خیر تیرے والدین کی خیر جہاں دادے پر دادے سے شروع ہوتے ہیں اور نیچے نسل تک آتے ہیں تو وہ جب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تیرے خاندان کی تیری جد کی خیر تو گھر والا سمجھتا ہے جو ہمیں دعائیں دے رہا ہے اصل خود گھالی جھولی لے کر آیا ہے یہ کچھ مانگنا چاہتا ہے تو کوئی شخص اللہ کی بارگاہ سے مانگنا چاہے اللہ تو اولاد سے پاک ہے تو اس کے محبوب کی خیر مانگو اللہ تعالیٰ ایک بار خیر مانگو کہ دس رحمتیں جھولی میں ڈال دیں تو یہ مانگنے کا ایک محذب طریقہ ہے جو اہل ایمان مانگتے ہیں اس لیے اگر سارے وظیفیں چھوڑ کے صرف درود پڑا جائے تو یہ کیسا عمل ہے عزت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ ان سے مروی روایت ابھی آ رہی ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا بابرکت وظیفہ ہے جس کی تعلیم حضور ارشاد فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے جس کو امام تبدانی نے اپنی موجب میں روایت کیا ہے حضور نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلی اللہ علیہ وآہدہ تن صلی اللہ علیہ عشر جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے رب تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل کرتا ہے ومن صلی علیہ عشر صلی اللہ علیہ میاتن اور جو میرے اوپر دس مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے ومن صلی علیہ میاتن کتب اللہ بین اینہ براتم من النفاق وبراتم من النار اور جو شخص میرے اوپر سو مرتبہ درود پڑتا ہے اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ منافق بھی نہیں ہے دوزخی بھی نہیں ہے یہ نہ منافق ہے نہ دوزخی ہے نفاق سے اور دوزخ سے بری لکھ دیا جاتا ہے وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةَ مَا شُهَدَا اور اللہ تعالیٰ جللہ شانہو قیامت کے دن جس مرتبے پر شہدہ کو ٹھہرائے گا اسی مقام پر درود پڑنے والوں کو ٹھہرائے گا یہ ثواب ہے اس شخص کے لیے جو حضور پر قصد کے ساتھ درود پڑتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سنیے فرماتے ہیں یہ اشرا مبشرا سے ہیں جلیل القدر صحابی ہیں اور صحابہ میں سب سے زیادہ امیر صحابی بھی یہی ہیں ایک لاکھ چوالیس ہزار صحابہ میں سب سے امیر ترین صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ خالج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى دَخَلَ نَخْلًا فَسَجَدَ فَعْتَالَ السُّجُودِ حَتَّى خِفْتُو اَوْخَشِتُو کہتے ہیں ایک دن حضور گھر سے باہر تشریف فرما ہوئے بسرِ نبوی سے نکلے تو میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا حضور علیہ السلام کے تطبع میں حضور کی اتباع میں میں بھی حضور کے پیچھے چل پڑا حتی داخلہ نخلًا یہاں تک کہ خجوروں کے ایک باغ میں حضور تشریف فرما ہو گئے میں بھی اس باغ میں حضور کے پیچھے چلا میں نے کیا دیکھا فَسَجَدَا حضور نے سجدہ فرمایا فَعْتَالَ السُجُود اور سجدہ اتنا لمبا تھا حتی خفت و او خشیت و ان یکون اللہ قَتَوَفَّ وَقَبَزَهُ مجھے ڈر لگا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا کہ حضور نے سرِ انور رکھا سجدے میں پھر اٹھائی نہیں رہے تھے تو میں ڈرہا اس بات سے کہ کہیں حضور کا وصال نہ ہو گیا ہو حضور علیہ السلام اس دارِ فانی سے کوچنا کر گئے ہوں تو کہتے ہیں کہ قَالَ فَجَتُوَ انْزُرُ فَرَفَارَاسَو میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک حضور نے سرِ انور اٹھا لیا فَقَالَ مَا لَقَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَان تو میرا رنگ اڑا ہوا تھا میری طبیعت کے اوپر ایک عجیب کیفیت تھی حضور نے سر اٹھایا اور مجھے اس حالت میں دیکھا کہا کہ اے عبد الرَّحْمَان تجھے کیا ہو گیا میں نے کہا فَذَكَرْتُ زَلِقَلْهُ جو مجھے ہوا تھا میں نے وہ بتا دیا میں تو ڈر گیا تھا کیونکہ صحابہ کی زندگی ہی تو حضور کے نام سے تھی اور آقا کریم کی زندگی کے ساتھ اور حضور کی حیات کے ساتھ ہی تو وہ جیتے تھے بلکہ اڑتے تھے اور صحابہ الدوان اللہ مجمعین کے لیے سب سے مشکل وقت حضور علیہ السلام کی وفات کا وقت تھا ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا آپ نے پڑھا ہوگا سیر میں علماء سے سنا ہوگا حضرت عمر نے تلوار نکال لی تھی حضور کے وصال پر کوئی کہے دو صحیح حضور کا وصال ہو گیا میں گردن کاٹ دوں گا روتے تھے عجیب کیفیت تھی حضرت عمر کے صدیق نے ہاتھ آگے کیا لیکن حضرت عمر جو ہیں وہ ان کی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے حضرت بلالچی خمار کے تھے عجیب حال تھے حضرت سیدہ فاطمہ کہتی تھی سبت علیہ مسائبن لونہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا لوگوں میری اوپر جو مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں اگر وہ چٹے دنوں پر پڑتی تو وہ بھی کالی راتیں بن جاتے اتنی مصیبتیں آگئے حضور علیہ السلام کے وصال پر یہ سے عبا کی کیفیت حضرت زید بن عبداللہ اپنے باگ کو پانی دے رہے تھے حضرت امام ذرکانی نے لکھا ہے ان کے بیٹے نے جا کے کہا کہ ابا جی کوئی بات سنی ہے انہوں نے کہا بتاؤ بیٹے کیا ہوئے کہا حضور کا وصال ہوگی حضرت زید نے یوں ہاتھ اٹھائے اور سنو انہوں نے کیا کہا اللہم آزہ بسری حتی لا عراباد حبیب محمد آہدہ اے اللہ مجھے اندہ کر دے مجھے نابینا کر دے آنکھوں کے چراغ روشن اس لیے تھے کہ تیرے رسول کو دیکھتا تھا اب حضور اگر اس دنیا سے چلے گیا تو میں نے آنکھوں کی چراغ کیا کرنے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمالی اور وہ فورا نابینا ہوگئے کسی نے بعد میں ان کے پاس جا کر افسوس کیا کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی جاتی نہیں ہے بڑا افسوس ہوا ہے وہ فرمانے لگے تمہیں ہوا ہوگا مجھے تو کوئی نہیں ہوا میں تو حضور کے بغیر کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا اور حال حضور فرماتے ہیں کون نظروں پر چڑھے دیکھ کے تلوہ دے رہا جس نے آپ کو دیکھا پھر وہ کسی کو جو ہے وہ اور کیوں دیکھے تو یہ صحابہ کی کیفیت تھی بلکہ غدہ با نامی اونٹنی جس پہ حلول سواری کیا کرتے تھے کتب میں آتا ہے صحیح روایہ آتا ہے وہ حضرت فاطمہ تزہرہ کی دہزیز پر سر رکھ کے رویا کرتی تھی اور وہ یافور نامی دراز گوش جس پہ حلول سواری کیا کرتے تھے جس کو ہم اپنی زبان میں غدہ کہہ لیتے ہیں لیکن نصبت رسول سے ہوگی تو پھر اس کو دراز گوش کہیں گے تو وہ قبیلہ بن سلیم کے کوئے میں چھلانگ لگا کے مر گیا کہ جب حضور چلے گئے ہیں تو ہم نے جی کے کیا لینا یہ کیفیت جانوروں کی تھی اللہ اکبر تو حضور کی جدائی کا صدمہ کون برداشت کرے آپ نے سنا نہیں کہ اس طرح حنانہ حضور کے فراق میں کیسے تڑپ تڑپ کے روتا تھا صحابہ میرے وائیت ہے لگتا تھا جس طرح پھٹ جائے گا اور آقا کریم ممبر سے نیچے اترے اور آقا نے اس کو دونوں ہاتھوں میں لیا پھر تسلی دی اور ایسے لگا جس طرح کہ بچھڑا ہوا بچہ ماں کی گود میں آجائے تو اس کے گگی بن جاتی ہے یہ کیفیت ہوئی پھر حضور ممبر پہ جلوہ فیراز ہوئے اور صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا اگر میں اپنے عاشق زار کو ممبر سے اتر کے یوں تسلی نہ دیتا تو یہ لکڑی کا ستون قیامت تک روتا ہی رہتا اللہ اکبر یہ ہے حضور کے پیار کی کیفیت ان کے لیے مشکل مرحلات آتا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نوہ کہتے ہیں میں نے جو میرے پہ بیٹی تھی نا جو میری حالت ہوئی تھی میں نے صاف صاف عرض کی حضور میں تو بہت پریشان ہوا تھا تو حضور نے فرمایا سنو کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے آکے کہا کہ حضور میں آپ کو بشارت نہ دوں کہ رب کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے زیادہ دیکھئے لفظ حضور فرماتے ہیں میں کیوں سجدے میں گیا تھا سنو اے عبد الرحمن بن عوف واقعہ کے ہوا میں اتنا لمبا سجدہ کیوں گیا کہا میرے پاس جبریل آئے اور جبریل نے مجھے رب کا سندے سا دیا پیغام دیا کہ محبوب آپ کا رب کہتا ہے کہ آپ کا جو امتی آپ پہ درود پڑے گا میں رب ہو کے اس پہ درود پڑوں گا اور جو آپ کا امتی آپ کو سلام کہے گا میں رب ہو کے اس کو سلام کروں گا تو حضور فرماتے ہیں فَسَجَتُ لِلَّهِ شُكْرَا تو پھر میں سجدہ نہ کرتا پھر میں شکر کا سجدہ نہ کرتا اور میرا سجدہ لمبا نہ ہوتا کہ اتنا کرم ہوا کہ میرا اگر غلام مجھ پہ درود بھیجے تو رب اس پہ درود بھیجتا ہے اللہ اکبر یہ کرم نوازی ہیں وہ شخص پر کہ جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے آئیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو سے ایک روایت سنتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جن کی ڈھوٹی یہ ہے وہ جھرتی پر گھومتے ہیں پوری دنیا پر چکر لگاتے ہیں اور کرتے کیا ہیں جہاں جہاں بھی کوئی شخص میرے اوپر سلام بھیجے تو وہ اس امتی کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں کہ حضور آپ کے فلا امتی نے آپ تک جو ہے وہ سلام بھیجا رہے اور دوسری روایت حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہو مرتضی سے روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا 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 علی جہاں بھی رہو میرے اوپر سلام پڑھا کرو تمہارا سلام مجھے پہنچتا ہے جہاں بھی رہو میرے اوپر سلام پڑھنے کو عمل کو نہ چھوڑنا قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی سب سے زیادہ قربت کس شخص کو نصیب ہوگی تو وہ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہو سے قیامت کے دن میرا سب سے زیادہ قریبی شخص وہ ہوگا جو میرے اوپر کسرت کے ساتھ درود پڑھا کرتا ہے حضرت عبی بن قابر رضی اللہ تعالی عنہو کی وہی روایت جو میں نے جس کا اشارہ دیا روایت کرتے ہیں کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا زہبا ربع اللہ لیل کاما فقالا یا ایوہ الناس اذکر اللہ اذکر اللہ جات الراجفہ تطبع الرادفہ جاء الموت بمافی ہے جاء الموت بمافی ہے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب رات کا جتھائی حصہ باقی رہ گیا تو آقا کریم علیہ السلام نے لوگوں کو بیتار کیا لوگوں کو چگایا کہ اٹھو اللہ کیا سکر کرو قیامت آنے والی ہے موت آنے والی ہے حضور نے صحابہ کو بیتار کیا قالا عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں یہ جلیل القدر سے آبی اور حضور علیہ السلام ان سے قرآن سنا کرتے تھے بلکہ ایک دن حضور گزر رہے تھے حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تلاوت کہہ رہے تھے حضور رکھ کے سننے لگے اگلے دن ملاقات ہوئی تو فرمائے عبی میں گزر رہا تھا تو تلاوت کر رہا تھا اور میں سنتا رہا حضرت عبی نے کہا حضور اگر مجھے پتا چل جاتا نا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور سوار سوار کے پڑھتا ہوں محدثین شارعین لکھتے ہیں کسی کے دکھلاوے کے لیے قرآن سوار کے پڑھنا ریاکاری ہے لیکن اگر حضور کے دکھلاوے کے لیے پڑھا جا یہ ریاکاری نہیں ہے یہ این دین ہے تو حضرت عبی بن قابض رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں ارز کی فکل تو میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بہت زیادہ دروشی پڑھتا ہوں فکم اجعل لکہ من صلاتی تو مجھے بتا دیں کہ میں آپ پہ کتنا وقت دروش پڑھا کروں کالا معاشی تھا کہا جتنا تو پڑھ سکتا ہے جتنا ترے پاس وقت ہے جتنی تری معذی ہے میں کوئی مقرر نہیں کرتا کالا کل تو میں نے کہا ربع میں چوتھا حصہ دروش پڑھا کروں گا باقی تین حصے باقی وظیفے کر لیا کروں کالا معاشی تھا حضور نے فرمایا تیری مرضی وَإِن زِتَّ فَوَا خَيْرُ اللَّهَ لیکن اگر دروش زیادہ پڑھے نا تو تیرے لیے ہوگا بہتر بیسے تو اگر چوتھا حصہ پڑھے باقی تین حصے باقی وظیفے پڑھ لے لیکن اگر ایسا کرتا تو تیرے لیے بہتر ہوگا زیادہ گر پڑھ لے کالا کہتے ہیں فَقُلْ تو میں نے کہا فَسُلْسَيْن میں دو تہائی پڑھ لیا کروں گا کالا معاشی تھا فرمایا جس طرح تیری مرضی فَإِن زِتَّ فَوَا خَيْرُ اللَّهَ لیکن اگر تو دروش کو زیادہ کر لے تو یہ تیرے لیے بہتر ہوگا کل تو ان نصف میں نے عرض کی حضور حضور میں آدھا وقت درود پڑھ لیا کروں گا باقی آدھا وقت دیگر وظائف پڑھ لیا کروں گا کل تو جب میں نے یہ بات کہی حضور نے فرمایا معاشی تھا جو تیری مرضی جو تیرے دل میں آئے وَإِن زِتَّ فَوَا خَيْرُ اللَّهَ لیکن اگر تو درود کو اور زیادہ کرتے تو تیرے لیے ہے بہتر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی آجالو لکہ صلاتی کل لہا حضور پھر میں سارا وقت درود ہی پڑھ لیا کروں گا میں سارا وقت درود ہی پڑھ لیا کروں گا تو آقا کریم نے فرمایا پھر تجھے دنیا کی تکلیفیں بھی نہیں پہنچیں گی اور آخرت میں بھی تجھے نجات مل جائیں گے کیونکہ انسان وظیفہ دو مقاصد کے لیے کرتا ہے میرے دنیا کے معاملہ ٹھیک ہو جائیں کچھ وظائف اس لیے پڑھتا ہے یا پھر میری آخرت ٹھیک ہو جائے دو عرضے ہوتی ہیں وظائف پڑھنے سے لیکن حضور نے فرمایا اگر تُو سارا وقت درود پڑھتا رہے تو پھر تیری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی تیری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی تیری سارے معاملے ٹھیک ہو جائیں گے اللہ اکبر اور حضور علیہ السلام کا یہ ایک اور فرمان سنیے جس کو حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا من صلع علیہ فی یوم جو ایک دن میں ہزار مرتبہ میرے اوپر درود پڑے وہ اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھیکانہ نہیں دیکھ لیتا یہ اللہ تعالیٰ اس کو خاص نور نصیب فرمائے گا اور آئیے سنیے حضور علیہ السلام کیا اشارت فرما رہے ہیں حضرتِ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے امام ابنِ ماجہ نے اپنی سنت سے اس کو روایت کیا ہے قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکسرو علیہ من الصلاة کل یوم الجمعہ فینہو مشہود ان تشہدہو الملائکہ حضور نے فرمایا کہ ہر جمعے کے دن میرے اوپر کسرت کے ساتھ درود پڑا کرو چونکہ یہ یوم مشہود ہے اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں تو جمعے کے دن کسرت کے ساتھ باقی دنوں کی نسبت میرے اوپر درود پڑا کرو اس لیے کہ تم میں سے جو کوئی میرے اوپر درود پڑتا ہے جب تک فارغ نہیں ہو جاتا اس کا درود جو ہے وہ میرے اوپر پہنچا دیا جاتا ہے قالا تو حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کل تو میں نے کہا وَبَادَ الْمَوت حضور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا اس کے بعد بھی یہ وظیفہ اور یہ عمل جاری رکھیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے جو ہے یہ وضاحت حضور سے پوچھی اور یہ بھی بڑے جریل و قدر صحابی ہیں بلکہ صحابہ میں سے انتہائی متقی اور پریزگار صحابی ہیں بلکہ حضرت ابو دردہ کے بارے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے جلدی چلے جاتے تھے ایک دن حضور نے روک کر کے کہا ابو دردہ کاہے کی جلدی ہوتی ہے کہ رکھتے بھی نہیں بہت جلدی چلے جاتے ہو عرص کی حضور میرے ہمسائیوں کے گھر میں خجور کا ایک لمبا درخت ہے اور آج کل مدینے میں خجوروں کے پکنے کا موسم ہے اور سہری کے وقت تھنڈی ہوائیں مدینے کو سلامی دینے آتی اور میں اس لیے جلدی جلدی چلا جاتا ہوں کہ وہ جو خجوریں جھڑ کے میرے ویڑے میں گر جاتی ہیں بچوں کے اٹھنے سے قبل قبل ہمسائے کے گھر میں پھیک لوں کہیں میرا بچہ کوئی نکالے اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کے تو دیکھیں یہ دیکھئے حضور علیہ السلام کے صحابی کامل اور ان کی زندگی کے معمولات یہ ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کیا پھر بھی درود آپ کو بھیجیں اور پھر بھی آپ پر پہنچتا رہے گا تو سنو حضور نے کیا کہا حضور نے فرما ان اللہ حرم علیہ الارد انتاکو لاجساد الانبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے حضرت ابن ماجہ نے یہ روایت بے اصنا دن جیئے دن اچھی سنت کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب کوئی شخص میرے اوپر درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو میری روح میرے بدن میں لٹا دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں وہ کیا کسی نے کہا شیر فرسادہ سا ہے لیکن اس حدیث کا ترجمہ ہے وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ درود پڑھنے سے سواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے اگر کوئی شخص حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے تو اس کا جواب ملتا ہے اور اہل حق حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس سلام کو محسوس کرتے ہیں حضرت امام مالک نے یہ بات کہی کہ اگر کوئی شخص حضور کے روزے پہ جائے باقی آئمہ کہتے ہیں کہ وہ کہے کہ میں حضور کے روزے کی زیارت کر کے آیا ہوں لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ یہ نہ کہے میں حضور کے روزے کی زیارت کر کے آیا ہوں بلکہ یہ کہے میں حضور کی زیارت کر کے آیا ہوں کیونکہ حضور علیہ السلام کو جس نے حضور کے روزے کو دیکھا حضور نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جس نے میری زندگی میں اس نے مجھے دیکھا حضرت شیخ سید احمد کبیر الرفائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ساری زندگی حضور پر کسرت کے ساتھ رود پڑا اور حضور علیہ السلام کی طرف سے جو باطن میں جواب آتا رہا اس کو موصول کرتے رہے اللہ تعالیٰ جللہ شاہدہ نے توفیق دی پھر دیارِ نور میں حاضر ہوئے پانچ سو پچپن ہجری کا یہ واقعہ ہے اس کو تمام مقادی بے فکر کے لوگوں نے سوائے ایک مقتبہ فکر کے اپنی کتابوں میں لکھا ہے تبلیغی جماعت والوں نے اپنے شیخ العدیث زکریہ سارنپوری نے کتاب الحج میں لکھا ہے باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے درجنوں تذکرہ نگاروں نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے اور اس کی صحت پر اہل علم کو کوئی اختلاف نہیں ہے پانچ سو پچپن ہجری کی بات ہے کہ وہ حضور کے روزے پر بنفس نفیس حاضر ہیں اور حاضر ہو کے انہوں نے جو حضور کی بارگاہ میں عرض کی کیونکہ سید سے حضور کی اولاد تھی کہا کہ حضور ساری زندگی میری روح سلام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی اور آپ کا روحانی جواب وصول کرتی تھی آج آپ کا بیٹا بنفس نفیس خود حاضر ہو گئے آج میں روحانی جواب نہیں لوں گا اور حضور کے روزے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور عدب سے سلام پیش گیا پھر کیا ہوا ستر ہزار لو مسجد نبوی میں موجود تھے جنہوں نے دیکھا حضور نے دست انور روزہ انور سے باہر نکال دیا اور حضرت شیخ سید رفائی رحمت اللہ تعالیٰ نے حضور کے دست کرم کا بوسہ لیا حضرت غوث آزم شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اتفاق سے اس دن میں بھی موجود تھا اور کہتے ہیں کہ حضرت امام رفائی کے صدقے سے حضور کے دست اکدس کی زیارت میں نے بھی کر لی اللہ اکبر یہ حضور علیہ السلام کا شفقت فرمانہ ہے ان لوگوں پر جو حضور علیہ السلام پر کسرت کے ساتھ درود پڑھتے ہیں جن لوگوں نے حضور علیہ السلام کے اوپر درود پڑھنا معمول بنایا ہے یہ موضوع اپنے دامن میں بڑی وسط رکھتا ہے ان پر بڑے بڑے کرم ہوئے ہیں آج کا جو عنوان ہے سلو علیہ وآلہ یہ شیخ سادی کی مارکت الارا ایک ربائی کا آخری مصرہ ہے اور متواتر صدری روایات کے مطابق حضرت شیخ سادی شیرازی کیونکہ بہت بڑے شاعر تھے اور قادر الکلام شاعر تھے آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی آپ کی گلستہ اور گوستہ اور کریمہ آج بھی اسی طرح مقبول ہے جس طرح صدیوں قبل تھی برنہ کسی زمانے میں فردوسی کا شانامہ پڑھا جاتا تھا لیکن آج دنیا کو اور نئی نسل کو فردوسی کے شانامے کا پتہ بھی نہیں ہے لیکن کوئی بھی فارسی مزاک رکھنے والا ہو وہ شیخ سادی سے نعاشنا نہیں ہو سکتا ان کو جو مقبولیت تامہ ملی ہے ایسے قادر الکلام شاعر کہ جس عنوان پر بھی آتے حد کرتے جلے جاتے حضرت شیخ سادی شیرازی اگر حضور کی مدہ مقلب اٹھاتے ہیں تو ان کا افلو بڑا خوبصورت ہے اگر لکھتے ہیں تو حد کرتے جلے جاتے ہیں اب انہوں نے حضور کا قصیدہ لکھنا شروع کیا اور کیا لکھتے ہیں بالغل اولا بے کمالی اس کا منع ہے کہ آپ اپنے کمال کی وجہ سے بلندیوں تک پہنچیں کشفت دو جا بے جمالی اور آپ کے چراغے حسن اندھیروں کو دور کر دیا حسنت جمیع و خسالی اور آپ کی ساری کی ساری خوبیاں با کمال ہیں ربائی کو ربائی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چار اشار پر مشتمل ہوتی ہے اب تین اشار کے اندر بھی جو ہے وہ مضمون تھا وہ مکمل ہو گیا اور انسان جب مضمون کو مکمل کر لے تو اس وقت پھر نیا جملہ لانا اس کے لئے مسئلہ بن جاتا ہے کہ آگے لکھے تو کیا لکھے مضمون تو مکمل ہو گیا اب یہاں کی آتا بالغل اولا بے کمالی گشفت دو جا بے جمالی حسنت جمیع و اگر اس کا معنی ذہن میں ملہوز رکھیں تو آگے جو چوتھا جملہ ہے اس پر آپ کو لطف آئے گا بالغل اولا بے کمالی وہ اپنے کمال سے اپنی طاقت پرواز سے اپنی قوتوں سے اللہ کے دی ہوئی عطا سے وہاں تک پہنچے جہاں تصور بھی نہیں پہنچ سکتا کاشا فدو جا بے جمالی ان کے جمال نے کائنات میں اجالے پہنا دیئے روشنیاں کر دیئے اندھیرے چھٹ گئے پھر آخر میں حسنت جمیع و خزالی کیا بتائیں ان کی ہر خوبی ہر خوب و خزنت بھی اچھی ہے اب بات تو مکمل ہو گئی لیکن روبائی چاہتے تھے شیخ سادھی پریشان ہے اسی پریشانی میں نیت آگے سوئے تو حضور کا دیتار ہوا فرمایا سادھی آگے کہتے کہ انہی ہو سلو علیہ وآلہ سلو علیہ وآلہ اور بنتا ہی یہ ہے میں احسن خود بھی شائری سے تعلق رکھتا ہوں کسی زمانے میں کچھ لکھا بھی ہے لیکن یہاں تھوڑا سا میں آپ کو اپنے ساتھ اس لئے سفر کروا رہا ہوں کہ آپ اقبال کے دیز کے پاس ہیں اس لئے آپ سے ایسی باتیں میں کر لیتا ہوں برنہ بعض کار یہ ایسی باتیں نہیں چھڑتی یہ مشکل ہوتی ہیں لیکن آپ لوگوں کے خمیل اور مزاج کے اندر جو ہے یہ لذت اور یہ چاش نہیں موجود ہے اب ذرا توجہ کیجئے بلغل اولاب کمال ہی وہ بلندیوں پر پہنچ گئے کشفت دوجہ بے جمال ہی اپنے جمال سے اندیرے چھٹا دیئے دور کر دیئے حاسونت جمیع و خسال ہی کیا بتائیں ان کی ہار خوبی ہی باکمال ہے تو جب ہار خوبی باکمال ہے تو پھر جی نہیں چاہتا کہ پڑو سلو علیہ وآلہ یعنی پھر دل اچھلتا ہے روح پکارتی ہے جو اتنی خوبیوں کا منبع و مصدر ہے اتنے کمالات کا جامع ہے جس کے دم سے اندیرے چھٹ گئے جس کے دم سے کائنات لو جالے پھیل گئے تو پھر کیوں جی نہیں چاہتا کہ اس نبی پر درود پڑا جائے سلو علیہ وآلہ آؤ اس نبی پر درود پڑھو اس نبی پر سلام پڑھو اس نبی پر بھی درود پڑھو اس کی آل پر بھی درود پڑھو بَلَغَلْ عُلَابِ کَمَالِهِ کَشَفَدُّ جَعَبِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعُ قِسَالِهِ سَلُّو علیہ وآلہِ میں درود شریف کے عنوان سے اپنی گفتگو کو ختم کروں اور امام بوسیری کا ذکر نہ کروں تو یہ ناانصافی ہوگی حضرت امام بوسیری فالج زدہ ہیں ساری زندگی بادشاہوں کے قصیدے لکھے ہیں ساری زندگی بادشاہوں کی کہانیاں بین کی ہیں ان سے عزازات پائے ہیں تکریمات پائی ہیں لیکن عمر کا آخری حصہ آیا جسم فالج زدہ ہو گیا سارے چھوڑ گئے تنہائی بیماری اور غربت یہ تین چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو ان کو کاٹنا بڑی قیامت ہوتی ہے تنہائی غربت اور بیماری یہ تینوں اکٹھی آگئی ہیں حضرت امام بوسیری پہ صحت مند کے سارے گاہ کوتے ہیں بیمار پڑ گئے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے ایک دن خیال آیا ساری زندگی شہنشاہوں کے قصیدے لکھے آج اس کا قصیدہ نہ لکھوں جو کائنات کا دولہ ہے اللہ اکبر کلم پکڑا پھر حضور کا قصیدہ لکھا یہ قصیدہ بردہ شریف مکمل کیا رات ہوئی حضرت امام بوسیری سوئے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے اور یہ بات ذہن میں رکھیں حضور نے اشارت فرمایا من رعانی فیل منام فقد رعانی فین الشیطانہ لا یتمسلو بھی یہ ابن ماجہ میں چھے ترک سے روایت مر بھی ہے ویسے بخاری نگر کتابوں میں بھی ہے لیکن ابن ماجہ حجم کے تباہ سے چھوٹی کتاب ہے اس میں بھی چھے مرتبہ یہ روایت ہے باقیوں میں تو بہت مرتبہ یہ روایت آئی ہے ابن ماجہ میں چھے ترک سے یہ روایت ہے حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا شیطان خواب میں آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اچھا دوسری بات جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو دیکھا اور جس نے حضور کو دیکھا حضور اس کے خواب میں قصد ارادی اور مرضی سے آئے میں کسی کے خواب میں جاؤں آپ کسی کے خواب میں آئیں نہ آپ کو پتا ہوتا ہے نہ مجھے پتہ ہو مجلس سجی ہے میں گفتگو کر رہا ہوں اٹھ کے آپ چلے جائیں گے جا کے سو جائیں میں خواب میں دوبارہ گفتگو کرتا ہوا پایا جاؤں مجھے آپ اٹھ کے فون کرے جناب آج خواب میں آئے تھے تو مجھے تو نہیں پتہ ہوگا یا آپ کو میں دیکھ لو دوبارہ تو آپ کو علم نہیں ہوگا لیکن حضور جس کے خواب میں جائیں قصد ارادے اور مرضی سے جاتے ہیں تیسری بات خواب میں کسی کو کچھ کوئی دے تو وہ محض خواب ہوتا ہے لاتری نکل آئی کروڑپتی بن گیا صبح اٹھیں گے تو کروڑپتی ہوں گے یا کنگال ہوں گے وہ کیا کسی نے کہا تھا سو بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گیرے بانت کچھ نہیں ہوتا خواب خواب ہوتا ہے لیکن حضور کو اگر کوئی خواب میں دیکھے حضور کچھ انائت کریں تو وہ محض خواب نہیں ہوتا حضرت شاہ ولی اللہ مہدر سے دیل بھی فرماتے ہیں میرے والد شاہ دروہیم نے خواب میں انہوں نے حضور کو دیکھا تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے دو موہ مبارک ان کو عطا گیا کہتے ہیں جب اٹھے تو دیکھا کہ موہ مبارک نہیں تھے تو پھر ان کی کیفیت وہی ہو گئی اور پھر حضور خواب میں ملے فرمایا کہ ہم نے تیرے سرانے کے نیچے رکھ دیئے تو کہتے ہیں کہ وہ دو بال حضرت شاہ ولی اللہ مہدر سے دیل بھی فرماتے ہیں ان کی علامت یہ تھی کہ وہ صندوق میں ہم رکھتے تھے جب اس کو دھوپ میں لے کر نکل تھے بدلی سایا کیا کرتی تھا اور فرماتے ہیں کہ جب وراست تقسیم ہوئی تو ایک بال میرے عزے میں آیا حضور کا موہ مبارک تو جس نے حضور کو خواب میں دیکھا حضور کو ہی دیکھا حضور قصد سے آئے جو دیا حقیقت میں دیا اور چوتھی بات وہ بخاری کی روایتہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا شارعین لکھتے ہیں ساری زندگی نہ دیکھ سکا جب رو نکل رہی ہوگی روخ محبوب سامنے ہوگا اور اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو اور چاہیے بھی کیا سوخہ نکلے سا ظہوری جو ویخ لما مکتیرہ اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو اور کیا چاہیے تو حضرت امام ابو سیری کہتے ہیں کہ میں سویا مقدر جاگا حضور تشریف لائے فرمایا ابو سیری جو قصیدہ لکھا ہے وہ سناوت ہو سی تو انہوں نے وہ مشہور قصیدہ مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائمان آبادہ وہ قصیدہ حضور کی خدمت میں پیج گیا تو حقہ کریم علیہ السلام نے اپنا دست شفاہ ان کے بدن پر پھیرا اور حضور نے اپنی چادر پتار کر کے حضرت امام ابو سیری کو دے دی برطہ عربی میں کہتے ہیں جو ہے وہ چادر کو اسی لئے اس قصیدے کو قصیدہ برطہ کہتے ہیں وہ قصیدہ جس کی جزا میں چادر انائد ہوئی تھا حضرت امام ابو سیری جب اٹھے تو بلکل ٹھیک تھے چادر اڑی اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جا رہے راستے میں ایک درویش کھڑا تھا کہا بو سیری رات والا قصیدہ تو سناو جو تم نے لکھا ہے حضرت بو سیری کہتے ہیں میں نے لکھا تھا اور کسی کو پتا نہیں تھا میں نے کہا کون سا قصیدہ کہنے لگے بھولینا بنو جو حضور کو سنایا تھا کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ تجھے کیسے پتا ہے کہا بتاؤں یہ چادر کون سی ہے اللہ اکبر تو امام ابو سیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور علیہ السلام پر یہ درود لکھا مولا صلی وسلم دائماً آبادہ اور یہ جزا پائی حضرت سید محمد بن سلیمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں یہ سات سو آٹھ ہجری میں پیدا ہوئے تھے کہتے ہیں کہ میں ایک دن کسی بستی سے گزر رہا تھا اور وہاں ایک کونہ تھا اس کا پانی تھوڑا سا نیچے تھا اور میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی جس سے میں ڈول ڈال کر کے وہ پانی نکال سکوں میں متحیر کھڑا تھا ساتھ ہی ایک شکستہ سا کچھا سا مکان تھا اس مکان کے اوپر ایک چھوٹی عمر کی لڑکی گھڑی تھی مجھے کہنے لگی کہ آپ پریشان ہیں میں نے کہا ہاں بیٹے مجھے پریشانی یہ ہے کہ میں نے وضو کرنا اور نماز پڑھنی ہے اور وقت جا رہا ہے اور یہ پانی بہت نیچے ہے اگر تم کچھ میری مدد کر سکتی ہو تو ضرور کرو وہ چھات سے نیچے آئی اور اس نے آکے اپنا لعاب اس کوئے میں پھینکا حضرت شیخ سید محمد بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یکا یک کوئے کا پانی اچھل کے کناروں تک آگیا اور بہنے لگا میں نے جلدی سے وضو کیا اور پھر میں نے اس لڑکی کو کہا میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تو مجھے بتا کہ تیرے پاس ہے کیا کہ تیرے لبکے ڈالنے سے یہ پانی اچھل کے اوپر آ گیا تو اس لڑکی نے مجھے کہا کہ یہ جو مرتبہ مجھے ملا ہے بے قسراتی صلاتے علا من کانا اذا مشا فیل بر رے تعلقت الوہوشو بے زیالہی یہ مرتبہ میں اس پر درود پڑھ کے حاصل کیا ہے جب وہ جنگل سے گزرتے تھے تو جو جانور تھے گدموں سے لپڑ جاتے تھے میں ان پر درود پڑھنے کی برکت سے جو ہے وہ یہ مرتبہ حاصل کیا ہے تو حضرت سید محمد بن سلیمان کہتے ہیں کہ پھر میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ساری زندگی حضور علیہ السلام پر درود پڑھتے ہوئے اور درود لکھتے ہوئے گزاروں پھر انہوں نے مشہور زمانہ کتاب جس کو اہل علم اور اہل تصوف دلائل الخیرات کے نام سے جانتے ہیں جس کی متدر شروعات پر لکھی گئی وہ کتاب انہوں نے ترسنیف کی اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص اس کتاب کو باقائدگی کے ساتھ پڑھے اس کو حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے اور اس کتاب کو پڑھنے والے میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام پر قصر سے درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے اسے تو نوازتا ہے اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو یعنی اس کی نصروں کو بھی سوار دیتا ہے تو حضرت سید محمد بن سلیمان نے یہ کتاب لکھ کر کے درود کی زمانے پر احسان کیا اور آج تک بالخصوص علماء روم کا عمل اس کے اوپر جو ہے وہ کسرت کے ساتھ ہے لیکن یہاں بھی جو ہے وہ ہمارے بردے سغیر پاک و ہند میں بھی دلائل الخیرات پر لوگوں کے بہت زیادہ عمل ہے میرے والدے گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑ و رحمتیں نازل فرمائے انہوں نے سینتی سال تک بلا ناغہ دلائل الخیرات کا وظیفہ کیا ہے اور یہ جو کچھ بھی ہے وہ کیا کسی نے کہا تھا میں جو کچھ بھی ہوں ان کی توجہ کا روپ ہوں میری زندگی تیرے بیار کا انعام ہی تو ہے تو یہ سارے فیضان یہ درود شریف کا فیضان ہے جو درود سے قرآن کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں حضرت سید محمد بن فلیمان رحمت اللہ تعالیٰ کا پھر انتقال ہو گیا اور سوس نامی ایک بستی کے اندر ان کو دفن کر دیا گیا پھر اس کے بعد سکتر سال کے بعد ان کو وہاں سے مراکش منتقل کیا گیا اور آپ کو جب دفن کیا گیا اور یہ بات اخبار مشہورہ میں سے ہے کہ آپ کی قبر کی مٹی سے درود کی برکت کی وجہ سے کسطوری جیسی خوشبو آیا کرتی تھی اور جب اتنے طویل عرصے کے بعد ان کو قبر سے نکالا گیا تو جب وہ فوت ہوئے تھے تو انہوں نے تھوڑی دیر پہلے حجامت بنائی تھی اور جب لہت سے ان کو نکالا گیا ستتر برس بعد تو ایسے لگتا تھا کہ جس طرح ابھی خط کروایا ہے اور لوگوں نے ان کے جسم کو انگلی لگا کر کے دیکھا تو جس طرح ایک زندہ شخص کے جسم کو انگلی لگائیں تو خون ہٹ جاتا ہے اور جگہ زرد ہو جاتی ہے تو ایسے ان لوگوں نے پایا کہ جگہ زرد ہو گئی پھر انگلی اٹھائی تو جو ہے وہ پھر وہاں دوبارہ سرخی آنے لگی تو اس شخص نے بتایا کہ یہ دیکھو کیا ہے تو پھر جو بھی زیارت کرنے آتا وہ انگلی لگا کے دیکھتا اور اس طرح دباتا آپ کی جلد کو اور وہ زرد ہو جاتی اور پھر دوبارہ خون آتا تو پھر ان کی زیارت بند کر دی گئی اور وہاں سوس سے اٹھا کر کے ان کو مراکش کے اندر دفن کیا گیا جو شخص حضور علیہ السلام پہ درود پڑے تو اس کو حیات جاویدہ مل جاتی ہے اور صحب درود نبی کا کمال اور مرتبہ کیا ہوگا تو فرمائے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا آؤ ہم حضور کی بارگاہ میں پورے عدب سے حدیہ درود پیش کریں السلام علیکہ یا رسول اللہ